تبرانی شریف اللہ اللہ کر سکوں لیکن یا اللہ وہاں تیرے دو تین نیک بندے بھی رہتے ہیں بڑے پریزگار ہیں بڑے صوفی ہیں وہ اپنے عجرے میں بیٹھ کے سارا دن اللہ اللہ کرتے ہیں قرآن شریف پڑھتے ہیں وضو ٹوٹتا نہیں عبادت ریاضت تقوی پریزگاری سارا کچھ ہے تو اللہ ان کے بارے میں کیا حکم ہے تو رب کریم نے فرمایا سب سے پہلے ان کی گردنیں مرودنا سب سے پہلے ان ظالموں کو تباہ کرنا سب سے پہلے ان کے عصے بخرے کرنا یا اللہ تو قریم ہے تو مہربان ہے تیرے حکم سے سرطابی نہیں لیکن حکمت کا پتہ چل جائے تو رب کریم نے فرمایا وہ اپنی عبادت تو کرتے رہے لیکن میری نافرمانی دیکھ کہ کبھی انہیں غصہ ہی نہیں آیا وہ اپنی اللہ اللہ میں تو لگے رہے لیکن لوگ میری حدوں کو توڑتے رہے قرآن کو چیلنج کرتے رہے میرے رسول پاک علیہ السلام کی دین کی لوگ سرے ہم مخالفت کرتے رہے کبھی ان کے ماتھے پر شکن ہی نہیں آئی کبھی وہ نراض ہی نہیں ہوئے نہیں ہم تو صوفی ہوتے ہیں ہمارا سیاست سے کیا تعلق ہمارا دنیا سے کیا تعلق ہمارا فلا آدمی سے میں کٹکتا ہوں دلِ عالم میں کانٹے کی طرح تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو نکل کر خانکہوں سے ادا کر رسم شب دیری فرمائیں ان کو کبھی میری میری نافرمانی پہ غصہ نہیں آیا انہیں پکڑو اور انہیں مارو سب سے پہلے انہیں تباہ کرو میرے بھائیو میرے نبی پاک علیہ السلام کو جلال نہیں آتا تھا حضور غصہ نہیں فرماتے تھے کبھی نراض نہیں ہوتے تھے کوئی کس قدر زیادہ بھی تکلیف دیتا رستے میں کانٹے بچھاتا تو حضور مسکرا کے گزر جاتے کوئی شخص میرے نبی کریم علیہ السلام پر پتھر برساتا تو حضور دعا دیتے لیکن اگر کوئی شریعت کی حد توڑ